اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم از مدینہ منورت تشریف لائے اب مکہ مکرم میں کوئی زمیداری نہیں کوئی کھیتی باڑی نہیں وہاں کی زمین میں وہ صلاحیت نہیں مدینہ منورت تشریف لائے یہاں دیکھا باغات ادھر دیکھا باغات دور دور تک باغات صحابے کرام اس میں لگیں محنت کر رہے ہیں زمیداری کر رہے ہیں کھیتی باڑی ہو رہی ہے کاشکاری ہو رہی ہے وقت آیا مدینہ منور کے انسار صحابے کرام کو دیکھا وہ جب اپنے باغات میں کھیتی باڑی کرنے لگے ہیں بیج بوہ رہے ہیں اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو پریشان ہو گئے سوچ و بشارہ میں بڑھ گئے کہ یہ کیا چلنا ہے یہ ہو کیا رہے بھئی کیونکہ وہ جب ایک بیج نر اٹھاتے تھے تو دوسرے بیج مادہ اٹھاتے تھے اور دونوں بیجوں کو ملا کر وہ ایک جگہ اس کو بھونے کی کوشش کرتے تھے تو حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہنے والے وہی آپ کی ولادت اور پیدائش وہی آپ کی پروریش اور تربیت وہاں سے آپ تشریف لائے اور یہاں کا میدان بالکل مختلف نبی علیہ السلام وہاں شرک اور بداہت کو چھوڑ کر آئے وہاں تبخم پرستیوں کو چھوڑ کر آئے جہاں دل و دماغ میں کوئی غلط خیالات آتے تھے اس کو اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ چیزیں دیکھیں آپ علیہ السلام کو شاید خیال گزر ہوگا کہ یہ بھی کوئی تبخم پرستی ہو رہی ہے اور آخرکار ایسا نہ ہو کہ ایک زمانے کے بعد یہ شرک کی طرف صحابہ کو لے جائے اور بڑے مسائل پیدا ہو جائے حضور علیہ السلام نے ان سے فرمائے کہ ایسا نہیں کرو یہ مناسب نہیں ہے منہ فرما دیا حالکہ ہمارے جو بوٹنی اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ میل فی میل پودوں میں بھی ہوتے ہیں یہ درختوں میں بھی ہوتے ہیں یہ بیج میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ پتھروں میں بھی ہوتے ہیں یہ صرف انسانوں میں جانوروں میں نہیں ہوتے ہیں ان ساری چیزوں میں ہوتے ہیں تو میں ہم پھر سوچ رہے ہوتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بار بار فرمارے ہیں ہم نے چیزوں کے جوڑے جوڑے بنائیں ہم نے اشیاء کے جوڑے بنائیں تو وہ جوڑوں کو مطلب یہی ہے جو بات میں جا کر لوگوں کی سمجھ میں آئے تو آج والے لوگ بھی اپنی علمی صلاحیتوں کو استعمال فرماتے ہیں تو ان کی بھی رائی یہی ہوتی ہے بارحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سر آنکھوں پر صحابے کرام اس سے عراض کیسے فرما سکتے تھے رسول اللہ نے منع فرما دی یہ صحابہ منع ہو گئے پریشان بھی ہو گئے کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے جب پیداوار کا وقت آیا تو پیداوار انتہائی کم باتیں ہونے لگیں کہ دیکھو یہ ہم نے اس طرح کیا نہیں تھا تو وہ یوں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے صحابہ کو بلایا اور ان سے دریاں فرمایا فصل کیوں کم ہوئی ہے پیداوار کدھر گئی کہاں لی پڑ گئی صحابہ نے بہت احترام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ اگر آپ ہمیں کرنے دیتے تو وہ ہماری فیلڈ تھی ہم ان چیزوں کو سمجھتے تھے اگر وہ آپ کرنے کی اجازت دے دیتے تو پیداوار اچھی ہو جاتی اچھا تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوا جی اس وجہ سے نہیں ہوا کیا واقعہ تن ایسا ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہوتا ہے ہماری فیل یہ ہے ہمارا شعبہ یہ ہے دن رات کا ہمارا کام یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم تعلمونا بعمور دنیاکم اپنے دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے ہو یہ اجازت تھی یہ ان کو بتانا تھا کہ جیسے پہلے کرتے تھے اسی طریقے سے کر لیا کرو آئندے کے لئے اجازت ہے رائے کا اعتبار ہوا رائے کا اعتبار ہوا اللہ کی رسول نے اس بات کو قبول فرمائے کہ جی ہمارا شعبہ نہیں ہے یہ دینی امور نہیں یہ دنیاوی امور ہیں آپ لوگوں کا شعبہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اگر یوں لگتا ہے کہ اے یقینا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں کرتے رہو سمجھ گئے کہ جی کوئی تبہم پرستی نہیں ہے بلکہ اس کے تعلق حقائق کے ساتھ ہے دوسرا واقعہ بدر کے میدان تھا اللہ کی رسول قیادت فرما رہے ہیں صحابے کرام پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ آپ کے معیت میں چل رہے ہیں بدر کے میدان میں پہنچے ایک جگہ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمائے کہ ٹھیر جاؤ رک جاؤ یہ جگہ مناسب ہے یہاں اپنے خیمے باندھ لو اور ہمارا پڑھاؤ یہی ڈلے گا ایک صحابی رسول حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی میدان کے ماہر تھے جنگوں کے لڑائی کے ان چیزوں کے رموز کو ان کی باریکیوں کو جانتے تھے مجاہد آدمی تھے وہ قریب تشریف لائے اے اللہ کی رسول کیا آسمانی حکم ہے کہ یہی پڑھاؤ ڈالنا ہے یا کوئی اور بات ہے فرمائنا آسمانی حکم نہیں ہے میں نے خیال یہ ہے کہ یہ جگہ مناسب ہے تو پھر میں آپ سے تھوڑا سا بہت عدب کے ساتھ اختلاف کرنے کی جزارت کروں گا حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ بتاؤ کیا بات ہے فرمائے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس فیل کے لوگ ہیں لڑتے رہے ہیں ہمارے ہاں سالہ ہاں سال سے جنگیں چلتی رہی ہیں ہمیں میدانوں کا پتہ ہے ہمیں لڑائی کے اور ان چیزوں کے رموز اور باریکیوں کا اندازہ ہے تو اس لیے اگر آپ میری تجربہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائے تو وہ جو سان میں پانی کا چشمہ ہے اور پانی کا کوہ ہے گھات ہے تو وہ جگہ میرے خال میں زیادہ بہتر ہے اور اس کی وجہ بتائی ایک وجہ یہ بتائی کہ اللہ کی رسول دیکھیں کہ زندگی میں پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پانی آس پاس اور کہیں نہیں ہے سوائے اس جگہ کے اگر ہمارا پڑاؤ وہاں ہوگا تو پانی کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا مشرقین پریشان ہو جائیں گے دشمن کو بڑی پریشانی ہوگی فتحہ میں ملے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے دوسری وجہ فرمائے کہ جس جگہ آپ فرما رہے ہیں یہ نشیب میں ہے یہ جگہ بہت نیچے ہے بارش اگر ہو گئی بارش اگر ہو گئی سارا پانی آکے ادھر جمع ہو جائے گا اور وہ جو جگہ میں عرض کر رہا ہوں وہ جگہ تھوڑی سی انچائی کے اوپر ہے وہاں پانی نہیں ٹھیرے گا بارش کا وہاں اگر ہم ہوں گے تو ہم بڑے سکون میں اتمنان میں ہوں گے اللہ کی رسول نے صحابہ سے فرمائے چلو وہاں چلو ادھر چلو وہاں خیمے باندھو ہم وہاں اپنا پڑاو ڈالیں گے اپنی رائے سے رجوع فرمایا اور ایک ایسے صحابی رسول ان کے رائے کے اعتبار ہوا جو اس فیل کے اس میدان کے ماہر تھے ان کے رائے کے اعتبار کیا گیا یہ دونوں واقعات میں نے آپ کو زنائے جن کا براہ راز تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ فیل جس میدان کا آدمی ہوگا اس میدان کے آدمی کی رائے کے اعتبار ہوگا آپ میڈیکل کی لائن کے آدمی ہیں آپ اس لائن میں اس فیل میں اگر کوئی بات کہیں گے آپ کی رائے کے اعتبار ہوگا آپ سیاسی معاہول کے آدمی ہیں اس میدان میں آپ کوئی بات کہیں گے آپ کی رائے کے اعتبار ہوگا آپ اگر ذمہ دار ہیں تو اپنے اس فیلڈ میں آپ کوئی بات کہیں گے تو آپ کے اس میدان میں رائے کا اعتبار ہوگا یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بات آ جائیں گی شریعت کی جب بات آ جائیں گی شریعت کی تو پھر عقلی باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ شریعت کا تعلق براہ راس وحیِ الہی کے ساتھ ہے عقل تو بہت پیشے جا کر رہ جاتی ہے عقل کا تعلق سیازت کے ساتھ ہوگا عقل کا تعلق زمیداری کے ساتھ ہوگا عقل کا تعلق ہمارے معاش وغیرہ کے اصولوں کے ساتھ ہوگا یہ دینی جو احکامات ہیں جو ہمارے عقائد اور نظریات اور یہ مسلمات ہیں ان باتوں سے عقل کا کیا تعلق اور کیا تصور کوئی تعلق نہیں نماز کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں روزے کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں حج کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں آپ عقل سے پوچھیں کہ یہ جو حاجی ادھر جاتا ہے بیٹھا رہتا ہے عرفات میں پھر وہاں سے نکل کہ یہ ادھر مزدلفہ چلا جاتا ہے پھر یہ منا آ جاتا ہے پھر وہ بیت اللہ کو تواف کرتا ہے یہ سب کیا ہے عقل کہیں گے یہ سب بیکار کی بات ہیں یہ فضول کی بات ہیں وہاں کھانے پینے کو کوش نہیں ضروریات زندگی کوش نہیں کبھی لوگ گرمی میں مر جاتے ہیں کبھی لوگ کیسے اپنی جان کی حفاظت کرو کیوں وہاں جاتے ہو عقل تو یہ کہے گی لیکن جب ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جی وہاں پینے کو ملے نہ ملے ہج کرنا ہے کھانے کو ملے نہ ملے وہاں سے پہ جانا ہے گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈ ہو ہج پہ جانا ہے عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے اور قرآن پاک کا اور دین کا فیصلہ پھر کچھ اور ہے وقی یہ الہی کا فیصلہ کچھ اور ہے آپ عقل سے پوچھئے کہ ہم اپنی دکانیں اس مہنگائی کے دور میں بن کر کے ادھر آئے ہیں بیٹھیں تو ہم کیوں بیٹھیں ہمیں جا کر اس میدان میں کام کرنے چاہیے یہ جو ذکر ہے تھوڑا اللہ کو یاد کر لینا ہے آپ کسے اور موقع پہ یاد کر لیں تو عقل آپ کو مجبور کر دے گی مسجد چھوڑنے پہ اور دکانیں کھولنے پہ لیکن جب میں اور آپ وحی یہ الہی کی پیروی کریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے دکانیں بن کرنے پہ اور مسجدیں آباد کرنے پہ آپ سمجھ رہیں عقل تباہی ہے عقل کا کوئی محیار نہیں عقل تباہی ہے عقل بربادی ہے دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں جہاد فیسے بلاللہ کے علاوہ غزبات کے علاوہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کے پیشے عقل رہی ہے عقل نے کہا ہے کہ جی ادھر حملہ کرو عقل کی وجہ سے بندباری ہوئی ہے عقل کی وجہ سے لوگوں کی جانے گئی عقل کی وجہ سے تباہی ہوئی جتنی بے روزگاری ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے یہ سارے عقل کے فیصلے عقل کے فیصلوں کے پیشے اس کے اتباع میں ہم چلتے رہے بے روزگاری بھی بڑھ گئی بے ہماریوں بھی بڑھ گئی بہت سارا فساد دنیا میں بربا ہو گیا تو عقل وہ تو تباہی ہے وہ تو بربادی ہے اس کا فیصلہ وہ کیا ہے وہ تو کبھی ہریالی دیکھی تو ان سے متاثر ہو گئی عقل کہ یہ اچھی سڑکے دیکھی ان سے متاثر ہو گئی کہیں اگر باسمان میں بادل دیکھے ان سے متاثر ہو گیا کہیں ٹائپے نے ٹری پیسوٹ میں بندے دیکھا کہ یہ بہت امیر آدمی ہے اس کی امیری دیکھ کر ان سے متاثر ہو گیا کسی کے بڑی گاڑی دیکھے ان سے متاثر ہو گیا کسی کے بہت بڑا محل دیکھا ان سے متاثر ہو گیا عقل تو یہ چیز ہے قرآن کہتا ہے وغیہ الہی کہتی ہے یہ سارا سب کچھ یہ کچھ میں نہیں ہے اصل دعوت دین ہے اصل اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ ہے آپ کے ارشادات ہیں اصل دین ہے اس بیش میں اگر عقل آ کر رکابت بنتی ہے تو عقل کو چھوڑنا ہے دین کو نہیں چھوڑنا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عقل کو چھوڑنا ہے دین کو نہیں چھوڑنا جہاں جب دین کی بات آئے گی جہاں جب مذہب کی بات آئے گی تو وہاں پھر عقل بالکل الگ ہو جائے گی اور جو اصل جو معاملہ ہوگا وہ سارا کا سارا دین کا ہوگا اس حوالے سے ایک دو باتیں مزید میں نے ارزگرنی ہیں اس پر انشاءاللہ آئے اندر جمعہ بات کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين